سوشل میڈیا کنٹرول کرنے کے لیے فائر وال کی تنصیب کا فیصلہ کیا گیا ہے سوشل میڈیا پر لگام ڈالنے کے لیے انٹرنیٹ سرویس فراہم کرنے والی مختلف کمپنیز میں سے ایک قومی فائر وال انسٹال کر رہے ہیں ایک عالی سرکاری ذرائع نے دنیوز کو اس فائر وال کی خریداری کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ یہ فائر وال خرید لی گئی ہے اور ابھی اس کو اسٹال اور کمیشن کیا جا رہا ہے پی ٹی اے نے انٹرنیٹ سرویس فراہم کرنے والی کمپنیوں سے فائر وال تنصیب کرنے کے لیے باتچیت کا آخاز کر دیا ہے پی ٹی اے فائر وال کی تنصیب کے حوالے سے موقف دینے سے گریز بھی کر رہی ہے فائر وال انٹرنیٹ سرویس پروائیڈرز کی نیٹورک میں لگائی جاتی فائر وال ہے جو روکتی ہے چیزوں کو اندر آنے اور باہر جانے میں فائر وال کو اب فلٹرنگ سسٹم کے طور پر بھی یوز کیا جاتا ہے فائر وال کے اوپر ایسا رول آ گیا کہ ہم نے بینکنگ کی کچھ سرویسز بند کر دی جن کے سرویس باہر موجود ہیں وہ اپنی ٹرانزیکشنز بھی شاید نہیں کر پائیں گے جب یہ بلوکنگ کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ڈسرپٹ ہوتی ہیں پاکستان جیسے کنٹری میں اگر پی ٹی سی ایل اور ٹرانس ورلڈ کی انٹرنیٹ ٹرافک کو اگر ہم کنٹرول کر لیں گے تو ہم پورے کنٹری کی ٹرافک کو جو ہے کنٹرول کر سکتے ہیں جہاں تک فائر وال کی بات ہو رہی ہے کہ اگر تو اس طرح کے کوئی چیز یا ٹیکنالوجی ٹی پلائی کی جا رہی ہے جس کے منٹرنگ پہ کی جائے گی اور پھر اس میں آئی پی ٹریسنگ کا بھی کہا جا رہا ہے تو میرے حال سے یہ شاید مختلف اقدامات ہیں جو مختلف ٹیکنالوجی ٹولز کے ذریعے کیے جائیں گے اب حتمی طور پر تو کہنا مشکل ہے جس کو ایک فائر وال کی شکل میں پریزنٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ ایک فائر وال ہے جو یہ تمام چیزیں کرے گی فائر وال جو ہے ایک الیکٹرونک دیوائس ہے جو نیٹ ورک میں لگتا ہے انٹرنیٹ کے اوپر لگتا ہے اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انٹرنیٹ کی ٹریفک انکمنگ یا آوٹگوئنگ اس کو مونیٹر کرے یا اس کو روکنا ہے تو وہ روک بھی سکتی ہے ملک کے لیول پہ جہاں ہمارے فائبر آپٹک کی کنیکٹیوٹی ہے تو پاکستان کی تقریباً پانچ یا چھ جگہوں پہ کنیکٹیوٹی ہے جہاں سے فائبر آپٹک یا یو ای میں کنیکٹ کری ہے سنگاپور جا رہی ہے یا وہاں سے فرانس کی طرف جا رہی ہے مارسل جہاں جہاں بھی جا رہی ہے وہاں کے انٹری ایکزٹ پوائنٹ پہ بھی لگا سکتے ہیں فائر وال مختلف انٹرنیٹ سرویس پروائیڈرز کی نیٹ ورک میں لگائی جاتی ہے اور یہ اس طرح لگائی جاتی ہے کہ ایک کمپیوٹر ہے یا ایک سزایت کمپیوٹر ہیں جو بھی ٹرافک اس نیٹ ورک کے تھو جاری ہوگی اس ٹرافک کو دیکھیں گے پاکستان جیسے کنٹری میں جتنی بھی انٹرنیشنل ٹرافک ہے وہ دو لارج سرویس پروائیڈرز ہیں ان کے تھو ہو کر جاتی ہے جس میں سے ایک پی ٹی سی ال ہے اور ایک ٹرانس ورڈ ہے تو اگر پی ٹی سی ال اور ٹرانس ورڈ کی انٹرنیٹ ٹرافک کو اگر ہم کنٹرول کر لیں یا مانیٹر کر لیں یا وہاں پہ فائر وال لگا لیں تو ہم پورے کنٹری کی ٹرافک کو کنٹرول کر سکتے ہیں جب آپ فائر وال سے فیلٹرنگ کی طرف چلے جاتے ہیں اس کا ٹرافک انٹرسپٹ کریں گے تو پھر کیا ہوگا خالی یہ انٹرسپٹ نہیں ہوگا پھر آپ اس نے آن لین کھانا بھی آٹر کرنا ہے اس نے گاڑی بھی آٹر کرنی ہے رائیڈ شیرنگ رائیڈ ڈیلنگ پہ اس نے آن لین بینکنگ بھی کرنی ہے اب یہ سب چیزیں اسی ایک انٹرنیٹ پہ اسی ایک ڈیوائیس پہ اس نے کرنی ہے جب آپ وہ انٹرسپٹ کریں گے تو باقی چیزیں بھی انٹرسپٹ ہو سکتی ہیں تو پھر ان چیزوں سے ابیوز بڑھ جائے گی چیزوں کی اور لوگ کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ بڑھ جائے گا انٹرنیٹ بینکنگ بھی اگر سرورز ہمارے پاکستان کے اندر موجود ہیں تو شاید اس کا ایفیکٹ بہت کم ہوگا اگر بینکنگ میں سرورز باہر موجود ہیں اور فائر وال کے اوپر ایسا رول آ گیا کہ ہم نے بینکنگ کی کچھ سرویسز بند کر دیں تو جن کے سرورز باہر موجود ہیں وہ اپنی ٹرانزیکشنز بھی شاید نہیں کر پائیں گے کوشل میڈیا ویب سائٹس کو جیسے کہ ٹویٹر اور فیس بک کو مکمل بلوک کرنا آسان ہے کیونکہ یہ ویب سائٹس سرٹن آئی پی ایڈریسز پہ یا ایڈریسز پہ رن کر رہی ہوتی ہیں اور فائر والز میں آپ اس طرح کے رولز ڈال سکتے ہیں کہ جو ٹرافک بھی اس ایڈریس پہ جائے اس کو بلوک کر دیا جائے لیکن کسی خاص پوسٹ کو بلوک کرنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے یہ فائر وال کے ساتھ فیلٹرنگ سسٹم اگر لگاو ہے تو پھر پوسیبل ہے ٹکنالوجی اگزسٹ کرتی ہے مگر اس ٹکنالوجی کو استعمال کرنے کے لیے ریسورسز بہت چاہیے تو بہت ساری بڑی جو کنٹریز ہیں یا کمپنیز ہیں وہ افورڈ کر لیتی ہیں بکوز اس کے لیے ہارڈویر فیزیکل ریسورسز چاہیے انکرپشن بریک کرنے کے لیے آپ کو اس کی اتنی کمپیوٹنگ اتنے کمپیوٹرز اور وہ سب کچھ چاہیے لیکن اگر ہم کانٹنٹ کے حوالے سے دیکھیں تو اس وقت جس طریقے سے خاص طور پر فورن پلاتفارمز کے حوالے سے جو چیز ہوتی ہے کہ جیوگرافکلی رسٹرکٹ کرنے کوئی چیز تو آپ دیکھیں کہ یوٹیوب کے ٹائم پہ بھی اور ابھی بھی جس طرح سے ہوتا ہے گلوبل پلاتفارمز پہ وہ کانٹنٹ نہیں ہٹایا جاتا لیکن اگر وہ پلاتفارم کسی ملک میں موجود ہے ان کے لیگل جس رسٹرکشن اس ملک کے قوانین لاغو ہوتے ہیں یا ان کا سٹاف ہے یا وہاں پہ انہوں نے ڈومین جیسے یوٹیوب نے ڈوٹ پی کے ڈومین دی ہوئی ہے تو وہ پاکستان کی حد تک اگر انڈیا میں تو انڈیا کی حد تک وہ کانٹنٹ رسٹرکٹ کرتے ہیں لیکن گلوبلی رسٹرکٹ نہیں کرتے لیکن یہ وہ خود کرتے ہیں مثال کے طور پر میں نے ایک ٹویٹ کی ہے جس کے اندر میں نے کوئی کی ورڈ استعمال کر دیا ہے جو گورنمنٹ کو پسند نہیں ہے یا کسی اور کو پسند نہیں ہے اور انہوں نے صرف اس سپیسیفک ٹویٹ کو بلوک کرنا ہے تو یہ ڈیفیکلٹ ہوگا آلموسٹ ایمپوسیبل ہی ہوگا اس کی ریزن میں بتا دیتا ہوں آپ کو ریزن یہ ہے کہ میرے موبائل ڈیوائس نے جب وہ ٹویٹ کرنا ہے تو اس ٹویٹ نے وہ جو ڈیٹا ہے جس کے اندر وہ کی ورڈ آیا ہوا ہے جو نا پسند دیدہ ہے اس ٹویٹ نے ٹویٹر کے سرور پہ جانا ہے تو یہ جو کنیکشن ہے بیٹوین می موبائل ڈیوائس اور ٹویٹر کا سرور یہ کنیکشن جو ہے یہ سیکیور کنیکشن ہے گورنمنٹ آف پاکستان فر ایکزمپل اس کو اگر بلوک کرنا چاہتی ہے اس کی حدود سے وہ باہر نکل جگا ہے چائنا میں جو ویب سائٹس یا اپلیکیشنز ہمیں طور پہ استعمال ہو رہی ہیں سوشل میڈیا کے حوالے سے وہ ان کے اپنی ہیں وہاں کی تو وہاں پہ جو ان کے جیوگرافکلی وہاں پہ موجود ہو اور دوسرا وہاں پہ بھی ان کمبینیشن اور ریگلیشن اور وہ تکنالوجی اور لوگ کے ذریعے کیا جاتا ہے کہ وہاں ظاہر ہے کہ جس ماحل میں وہ ہیں تو کوپریشن بھی ہوتی ہے ٹیکنالوجیکلی ایک چیز کو جو آپ کے وہیں پہ موجود ہے اس کو فلٹر کرنا ایک الگ نویت کی چیز ہے اور ہمارے ہاں جو ہم فورن پلاتفارمز اور وہ ٹرافک ہے اس کو اس طریقے سے کرنا انکرپٹڈ پروٹوکالز کے ذریعے وہ ایک الگ نویت کی چیز ہے اس کو توڑے بغیر جو ٹیکنیکل ایکسپرٹس کا بھی ویو ہے یہ ممکن ہے نہیں اور اگر وہ کرنے جا رہے ہیں تو پھر آپ تمام سیکیورٹی کو بیگ کریں گے جو بڑی ڈیویلپٹ کنٹریز ہیں لائک چائنہ لے لیں یا وہ اپنی فائر والز بڑی بنا ستے ہیں جو جو سے ہم کہتے ہیں فائر وال آف چائنہ ہے وہ سنگل سے آپ دیکھیں گے وہ اس لئے افورڈ کرتے ہیں دیکھیں وہ چپس پروڈیوس کر رہے ہیں ان کے ہاں ریسورسز اتنے زیادہ ہیں کہ وہ سرورز سرور فارمز ان کے اپنے لوکل کلاوڈ سسٹمز ہیں تو ان کے پاس اتنی کمپیوٹنگ پاور ہے کہ جب وہ تالے کی چابی بنانی ہے ان کے پاس وہ ریسورسز ہیں کہ وہ چابی بنانے والے کیپیبیلیٹی بھی ہے ان کی ہم ابھی امپورٹ کر رہے ہیں یہ چیزیں ہم نے اپنا نہیں بنایا تو ہمیں وہاں ملینز آف ڈالرز پیسے بھی خارج کرنے پڑھیں گے اور پھر چائنہ جو ہے وہ ریگولیٹ بھی کرتا ہے اپنی بہت ساری سرویسز جو چائنہ کے اندر ہیں وی چیٹ ہو گئی یا چائنہ کا یوٹیوب کے ایکویلنٹ ہیں ان کو ریگولیٹ بھی کرتا ہے چینیز گورنمنٹ کی ریگولیشن کے ساتھ کنفارم بھی کرنا پڑتا ہے اس لئے کمپنیاں بھی تعاون کرتی ہیں اپنی گورنمنٹ کے ساتھ ان کے تعاون کے ساتھ یہ کام ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ گورنمنٹ خود سے انڈیپینڈنٹلی بیٹھ کے یہ کام کر دے اور ان کو بلوک کر دے ایسا نہیں ہے کہ میں چینیز آنکھیں بند کر کے ٹکنالوجی خرید اور اس کو لگاؤں اور جو کام وہاں پہ ہو رہے وہ سارا کام یہاں پہ ہونا شروع ہو جائے گا ہوتا یہ کہ جب آپ ایک لیول سے آگے کروس کرتے ہیں اور ٹرانسپیرنسی اور اس میں یوزر کی پریویسی بریچ ہونے کا لیول آجتے جو کہ انٹرنیشنل بیس پیکٹس سے بیونڈ ہو جاتا تو پھر even جو کمپنیاں ہیں جو پروڈکٹس ہیں وہ ایک لیمیٹ سے زیادہ لیگل انٹرسپ کو سپورٹ نہیں کرتی ہیں کیونکہ انہوں نے ایک بیلنس ٹریک رائٹس اور لیگل انٹرسپ اور لائن فورسمنٹ جسنا اگر آپ دیکھیں میڈل اسٹ میں اگر آپ دیکھیں تو جنرلی واتسپ پر وائس کال نہیں ہے وہ صرف میسیجنگ تک انہوں نے رکھا ہو ہے پھر جو چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کے ساتھ گروہ کر سکیں اور مل کر ہماری جو ایک سپیٹری پاکستان جس طرف جا رہا ہے کانون سازی کے ذریعے جس طرح اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں ٹکنالوجی کے حوالے سے تو وہ ظاہر ہے کہ کنٹرول کی طرف جا رہے ہیں اور اس سے ہمیں نقصان اٹھانا پڑے گا ایک لاجر امپیکٹ بھی دیکھنے کی ضرورت ہمیں اور وہ امپیکٹ ہمیں ایک سوشل امپیکٹ تو ہے ہماری سوسائیٹی کو پر ایک 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 طرف سائٹ چل رہی اور نہیں چل رہی کب کی بلوک ہو گا جس کی ویسے ایک trust deficit آ جاتا ہے تو ہمیں سب کو دیکھنا ہے کہ سب چیزیں ایک ایک ایک